The Tiny Habits اچھی اور متاثر کن شخصیت کو ہمیشہ ہی پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے خاص طور پر ایک بہترین اور سلجی ہوئی آداد کا مالک فرد ہر جگہ منفرد نظر آتا ہے یہ آداد ہی ہیں جو انسان کو ایک دوسرے سے ممتاز کرتی ہیں مشہور لاتینی شاعر آویٹ کہتے ہیں کہ انسان کی آداد ہی اس کے کردار کو تشکیل دیتی ہیں اسی لیے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے جس کتاب کا ریویو لے کر آئے ہیں وہ آداد کے ہی متعلق ہے کہ کیسے ہماری روز مرہ کی چھوٹی چھوٹی آداد ہماری زندگی کے بڑے اہداف کو پورا کرنے میں مددکار ثابت ہو سکتی ہیں بلا شبہ ہم بات کر رہے ہیں پرائن جافری فاغ کی بہترین کتاب The Tiny Habits کی جو سال دو ہزار بیس میں شائع ہوئی اور کائرین کے ساتھ ساتھ ناکدین میں بھی بہت مقبول ہوئی اور اسی وجہ سے اس کتاب کو نیو یورک ٹائمز کی بیس سیلر قطب کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے مصنف شعبی کے اعتبار سے ایک ٹیچر اور کمیونکیشن ایکسپرٹ ہیں انہوں نے سال دو ہزار نو میں انسانی رویے کی جانچ کرتے ہوئے فاغ بہیوئر موڈل شائع کیا اور سال دو ہزار گیارہ میں چھوٹی چھوٹے سٹیپس کے ذریعے نئی عادتوں کو اپنانے کا طریقہ کار متعارف کروایا اور پھر باقاعدہ سال دو ہزار بیس میں ایک خوشگوار صحت مند اور پروکار زندگی گزارنے کے لیے The Tiny Habits کے نام سے ایک دلچسپ کتاب شائع کی مصنف کے مطابق آداد کا چناؤ انسان کی رویے کا اہم خاصہ ہے وہ رویے کو تین عوامل کا مجموعہ قرار دیتا ہے جس میں motivation یعنی تحریک, ability یعنی صلاحیت اور prompt یعنی reminder شامل ہیں کسی بھی شخص میں کوئی بھی عادت ان تین عوامل کے بغیر نہیں بن سکتی جب ایک فرد کوئی بھی کام کرنے کے لیے اپنے اندر تحریک محسوس کرتا ہے اور صلاحیت بھی رکھتا ہے تو پھر وہ کام آہستہ آہستہ اس کی عادت کا حصہ بن جاتا ہے خاص طور پر وہ رویہ یا کام جن کے بارے میں انسان کا دماغ اسے بار بار یادہانی کرواتا ہے اور وہ ایک آسان کام بھی ہو مثلاً صبح اٹھتے ہی موبائل چیک کرنا اور سوشل میڈیا کا استعمال دیکھنے میں آیا ہے کہ اکثر لوگ صبح اٹھنے کے لیے موبائل فون پر علام لگاتی ہیں اور موبائل فون پاس ہونے کی وجہ سے اپنا بہت سا وقت موبائل فون پر سرف کر دیتے ہیں وقال مصنف کے تحریک اور صلاحیت یعنی موٹیویشن اور ابلٹی کا موجود ہونا کسی عادت کو اپنانے کا ذریعہ بنتا ہے عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ کسی بھی معاملے میں صحیح معلومات انسانی رویہ کو بدل دیتی ہے جبکہ مصنف کے نزدیک صرف معلومات کا ہونا رویہوں کو تبدیل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ وہ اسے انفارمیشن ایکشن فالیسی کا نام دیتا ہے البتہ اگر آپ کسی کام کے ساتھ جذبات اور انعام کو منسلک کر دیں تو اس کے دور رس نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں سائنستان کئی دہائیوں قبل ہی یہ جان گئے تھے کہ انسان کا دماغ کسی کام کو مکمل کرنے پر ٹوپامین یعنی خوشی کے جذبات خارج کرتا ہے جو ایک فرد میں سینس آف اچیومنٹ کا باعث بنتا ہے یہ عمل اتنا تیز ہوتا ہے کہ فوری اور جلد رونما ہوتا ہے اس کی پتلے میں ملی سیکنڈز میں انعامات پیش کرنے کی ضرورت ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ایک اچھی عادت کو گھیرنے کے لیے ان فیلنگز اور انعامات کو تیزی سے تلاش کرنا ہوگا اور فوری کسی انعام سے منسلک کرنا ہوگا تاکہ آپ کا دماغ اسے ریجسٹر کر سکیں اور نتیجہ تن ایک عادت پیدا کر دیں اگر آپ بھی کوئی نئی عادت اپنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اندرجہ زیل سٹیپس کو اپنائیں پہلے محلے پر ایک کاغذ پر لکھیں کہ میں اچھا محسوس کرنے سے تبدیل ہوتا ہوں نہ کہ برا محسوس کرنے سے دوسری محلے پر ہر روز صبح اٹھتے ہی بیٹ سے اپنے پیر زمین پر رکھ کر کہیں کہ آج کا دن بہت اچھا ہوگا امید اور مصبت جذبات کو محسوس کریں مصنف کا کہنا ہے کہ طویل المیاد اور مائنی خیز تبدیلی کو فروغ دینے کے لیے ہمیں امید پر مبنی ادوار اور ثقافت کی ضرورت ہے جس کی جڑیں تسکین بخش ہوں کسی دیر پا تبدیلی کو اختیار کرنے کے لیے چند اناثر کا ہونا ضروری ہے جیسا کہ جذباتی لگاؤ ماحول میں تبدیلی اور عادت کی جانب چھوٹے چھوٹے قدم بکول بودھا کے کترہ کترہ پانی ہی بردن کو پھرتا ہے مصنف بھی اس بات پر زور دیتا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے قدم ہی بڑی تبدیلی کا باعث بندے ہیں اس دنیا میں ہماری زندگی کے میار کا انحصار ہمارے روز مرہ کے کاموں اور عادتوں پر ہے جس طرح ہم اپنا وقت گزارتے ہیں بلکل ویسے ہی ہماری تمام زندگی گزارتی ہیں یہ جاننا بہت زیادہ اہم ہے کہ ہم اپنے آپ کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے ہیں اگر آپ بھی اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کامیاب عادات کو ڈیزائن کرنے کے لیے یہ طریقہ کار اپنائیں نمبر ایک اپنی صلاحیوں تو اوپر شک کرنا چھوڑ دیں نمبر دو اپنی خواہشات کو اپنائیں اور چھوٹے چھوٹے برطاؤں اور حصوں میں تقسیم کر دیں نمبر تین غلطیوں کو دریافت کے طور پر قبول کریں اور انہیں آگے بڑھنے کے لیے استعمال کریں نمبر چار نئی عادات کو پہلے سے موجود عادات سے منسلک کر دیں جو آپ کے لیے خوشی کا باعث ہوں یاد رکھیں کہ اگر کوئی تبدیلی اختیار کرنے سے آپ کو اس کام میں مدد ملے جو آپ پہلے سے کرنا چاہتے ہیں اور یہ آپ کو کامیاب محسوس کرنے میں مددکار ہے تو ضرور آگے پڑھیں لیکن اگر کوئی تبدیلی ان دونوں تقاظوں پر پورا نہیں اترتی تو جان جائیے کہ یہ آپ کے وقت کے قابل نہیں ہے اس کتاب کے بارے میں مختلف شعبوں کے مشہور سکالرز کا کہنا ہے کہ یہ ایک جادوی طاقت کی حامل کتاب ہے یہ انسان میں امید جگہتی ہے اور اس کتاب کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس پر عمل کرنے سے لوگ اپنی زندگی میں فورا نتائج حاصل کرتے ہیں جیسے کہ پہلے 48 گھنٹوں میں ہی ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بھی اس قابل ذکر کتاب سے ضرور مستفید ہوں گے اور اپنی زندگی میں مصبت آداد کو اختیار کرنے میں کامیابی سے ہم کنار ہوں گے اس کے علاوہ آپ مزید جن کتابوں پر ریویو سننا اور جاننا چاہتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں اپنی قیمتی آرہ سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کا بٹن دبائیں شکریہ